اسلام علیکم نمستے سسری اکال بچوں نے جو کانڈ کیا تھا اس کے بارے میں جھوٹ بولے گا کہ انہوں نے ان کو اتھیار دکھایا ہے ایسا کچھ کر کے ان کو ڈڈ دینے کی کوشش کروائے گا شاید لگتا تو ایسا یہ چلیے ملکہ دیکھتے ہیں ویڈیو پھر اس پر دیکھتے ہیں اپنا ریکٹ ہمارے ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں جنر کو لائک کریے سبسکرائب بھی کریے بیل ایکن بس کرنا مات بھولیے چلیے پھر شروع کرتے ہیں راج یہ اور راج پریوار ان کا رکشن کرے گا یہ ان کا وشواس تھا ان کا وشواس بہو مولی تھا مہاراج تو ان کا وشواس پنہ ستھاپت ہو اتنی سمپتی دی جائے تاکشی ماتر اتنا پریابت نہیں ہوگا مہاراج میرا مت یہ راج کماروں کو ان سے خشما مانگنا آوشکت ایسا کرنے سے ان سبھی میں نیای کے پرتی وشواس اور درد ہوگا اور راج کماروں کو بھوششے کے لیے ایک بودھ پارٹ بھی پرابت ہوگا مہاراج مہاراج شما کریں مہاراج شما کریں مہاراج 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 مجھے گیا تھا مہاراج کہ آپ دوریو دن کا سماچہ سنکر بہت چنتے تھوں گے مہراج اسی کارنوش میں تنی شیگرتا سے آیا مہراج چندہ کا کوئی بشے ہی نہیں ہے میں نے وید سے بات کر لی ہے مہراج شیگری گاو بر جائے گا مہراج شیگری گاو بر جائے گا کیا آپ تلاب کر رہے ہو شکنی کون سکھا ایسا گھا اب پریت دوریو دن کے پرانوں پر کوئی سنکٹ نہیں ہے مہراج دوریو دن کو گھاو لگا کیسے اٹھر دوشہ کونی کس نے میرے پتر کا رکھ پایا ماتسو جنوں نے جو بدروک کیا ہے مہراج سبھی ماتسو جن سبھے لکھتے اپنے اپنے ششتروں سے وار کر رہے تھے مہراج اب اس کے ششتر سے پریت دیو دن کو گھام لگا یہ کس پرکار پتا چلے گا مہراج دوریو دن مہراج مہراج یو راج پر وار ارثات کمار دوریو دن پر وار کرنے والے ان ماتسو جنوں کا نیائی تو کیجئے نیائی میرے پتروں کے انگوں سے رکھ بہانے والے کے لیے ایک ہی نیائے ہو سکتا ان سب کے شر چھت کر دو چھت کر دو چھت کر دو چھت کر دو پر انتو مہراجی کن تو پتر یہ تو حتی اچار ہے مہراج مہراج ہمارے پرانڈ نہ لے مہراج مہراج ہمیں مرط دن نہ دے مہراج مہراج ہمیں مرط دن نہ دے مہراج مہراج ہمیں مرط دن نہ دے مہراج مہراج تیتراشت یہ کیسا نے آیا ہے میں نے سویم دوریو دھن کا پرکشن کیا ہے اسے کوئی گمبیر گھاؤ نہیں لگا میرے پتر خار رکھ بہا ہے راج ماتا ان کے اپراد کی گمبیرتا کا ویچار کرنا چھوڑ کر اس کے گھاؤ کی گمبیرتا کا ویچار کرنے ہیں آپ انہوں نے پتروں کا پریاست کیا ہے راج کمار کی مرط دن نہ کی ہے یہ اپراد آپ کو چھوٹے دکھنے ہیں راج ماتا یہ دی ان کے آروپ ستیہ بھی تو بھی اتنے بڑے اپراد نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو مرط دی جائے میں بہت ورشو سے راج چلاتا ہوں راج ماتا اتنا جان تو بڑاپ کر ہی لیا کہ اب آپ کے پرامرش کیا ہوش سکتا نہیں ہے مجھے ہیرو دھدراشت اتنے کٹھوڑتہ سے راج چیے نہیں ہوتا تمہارے پتا مہا شانتنوں نے صدا ہی پریم کو راج چیے کا آدھار بنایا ہے بہے کو نہیں بھیشم بھیشم کچھ کہو دھدراشت سے راج بشیک ہوتے ہی راجہ کا ویدھان بھگوان کا ویدھان ہو جاتا ہے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا راج ماتا کنٹو میں مہاراج سے ویرتی کر سکتا ہوں میں بھی وینتی کرتا ہوں مہاراج میں بھی وینتی کرتا ہوں میں بھر راشت کا ناغرک تو نہیں کنٹو پھر بھی وینتی کر رہا ہوں مہاراج راج ماتا کی آگیا مانگلی جہاں مہاراج آپ کو سورن تو ہوگا ہی کہ یہ مچ جن راج ماتا کے اپنے لوگ ہیں انہیں دنڈ دینے سے راج ماتا کا حدے کچوٹتا ہے مہاراج راج ماتا کو ابھی تک اپنے بالپن کا وسمر نہیں ہوا جو راج شکونی یہ راج ماتا کا بال ہے کیسے کسی کے کل کا سمرن کرانا کس پرکار اپمان ہو سکتا ہے مہارامنٹری مہاراج تو کیا ویچار کیا آپ نے راج ماتا کی بھاوناوں میں ویچار کرنے ہوئے میں اپنے لینے بدلتا ہوں مہارامنٹری ماتا جنہوں کو دیش سے مشکاست کیا جاتا ہے ماتا جہے انہیں کہیں بھی انہیں باز کرنے کے انمتی نہیں ہے آدیش کا پارنسو موسیقی موسیقی راج ماتہ سے یا راجہ سے پرشن کرنے کا ہم جیسی پرچا کو عدکار نہیں ہوتا تو میری بہن ہے اس لیے پوچھتا ہوں اپنے پرکھوں کی اس بھومی کو چھوڑنے کا سمیں آتا اور تُو یہ دیراج ماتہ نہ ہو کر ہم میں سے کسی پریوار کا سدہ سے ہوتی تو آنکھ سے کیول آنسو نکلتے یارک پس ستنا بتا دے ہم نے اس بھومی کو اس جل کو جیتے جی پرسویت دیا ہے اور مرنے کے بعد استھیاں دی ہے پھر آج کیوں اس بھومی سے بینہ کارن یہاں ایک کا پکش لیتے اور سمبھاؤتہ مہاراج پانڈو کے پتر ان راج کماروں جیسے بھی نہ ہوتے ستیا پھل میں تو وہی سواد ہوتا ہے نا جو برکش دیتا ہے اسے مہاراج پانڈو اور کہاں ہے ان کے پتر اب سب کو ان کی یاد ستائے گی اور دیکھیں مہاراج پانڈو جو ہیں وہ اپنی ایک خلطی کے کارن وہ بھی اس تخت کو چھوڑ گئے اور دیکھیں یہاں پہ کئی ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں راج ماتا جو ہے وہ راج ماتا بننے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہاں سے ہی کہانی یہ شروع ہوتی ہے اس نے وہ راج ماتا بننے کے لیے مہا مہیم بھیشم کو ہٹا دیا اپنے تخت سے انہوں نے پھر وہ سوگند لے لی کہ میں کبھی راجہ بنوں گا ہی نہیں میں شادی نہیں کروں گا اور داس بن کے رہوں گا اس پریوار کا راج پریوار کا اب ایک داس بنتی کر سکتا ہے وہ آرڈر نہیں دے سکتا کہ بھائی تم یہ کر دو تو لیکن وہ بنتی بھی اس کی کسی کام کی نہیں ہے اب دیکھیں اس نے بڑی زبدس بات کی ہے کہ فالم سواد وہی ہوتا ہے جو اسے درکت کے یا اس کو جس شاک پہ وہ لگا ہوتا ہے اس سے جو ملتا ہے اور وہ شاک کیا ہے وہ شاک دیتراشتی ہے تو وہ شروع سے ہی جو چیزیں بگڑتی چلی گئی آخر ایک دن اس کا جو پھل ہے وہ بھی تو سامنے دیکھنا ہی پڑے گا کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے اب یہ وہ کڑوا پھل ہے یہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اب سب کو انتظار رہے گا مہراج پانڈو کا اب سب کو مہراج رہے گا کہ یہاں پہ کوئی اور راجہ ہوتا تو یہ انصاف کا جو ترازو ہے اس کو قائم کرنے والا راجہ ہونا چاہیے تھا پریم پھلانے والا جو راجہ ہونا چاہیے تھا ایسا کٹھور راجہ نہیں ہونا چاہیے وہ جو ایک چھوٹا سا گھاؤ بھی اس کا محسوس نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے وہ ان سب کے سر ہی اتارنے کی بات کر رہا ہے یہ ایک ایسا انصاف ہے عجیب سی بات ہے لیکن نا مہا منتری نا مہا مہین بیش نا راج ماتا اس سب کے آڑے آ سکے اور پھر وہاں پہ راج ماتا کی بھی انسلٹ کری گئی شکونی کی طرف سے کہ وہ مچھواروں کے پریوار سے ہے تو ہے تو حقیقت ہی لیکن اس طرح سے بیان کرنا یہ اس کے بیٹے کو تو سمجھ نہیں آیا دھتراش کو ہے تو اس کا بیٹا ہی اس کو پیڑا ہونی چاہیے تھے اس چیز کی کہ میری جو راج ماتا ہے اس پر یہ بات اگر اچھالی جا رہی ہے تو پھر وہ مچھوارے کے پریوار سے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ہے تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے لیکن اب سب کو مہاراج پانڈو کا انتظار ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں دیکھنے کہ یہی بات ہے کہ جو کان بھرنے والا وہ بھی شکونی ہے اور دلدراش کے بیٹوں کی تربیت کرنے والا بھی شکونی ہے کیونکہ دلدراش وہ آنکھوں سے محروم ہے وہ آنکھوں سے محروم ہے تو پتنی نے آنکھیں اب یہ اصل قاندی بھی یہی ہے اب دیکھیں مہاراج جو تھے اپنی پتنی کے ذریعے دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے اب یہ اس کی پتنی کی وجہ سے ان کے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہو رہی ہے اور مہاراج کو بھی اس طرح سے چلایا جا رہا کیوں کیونکہ اب دیکھیں شکونی کو جو ایک وہاں رہنے کی جو وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کیونکہ مہاراج شکونی کی نظر سے سب کو دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں شکونی کے آنے سے پہلے مہاراج اتنے کٹھورتہ میں نہیں تھے کیونکہ ان کو جو لوگ دکھا رہے تھے ان کو وہی نظر آ رہا تھا لیکن شکونی آیا اور اس نے جو پھر دکھایا مہاراج کو مہاراج نے پھر اسی کے مطابق جو ہے نا وہ دنڈ بھی دی اور فیصلے بھی سنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ لوگ جو اپنی ایک جو قسم اٹھا لیتے ہیں یا جو آپ ایک وعدہ کر لیتے ہیں جو مریادہ کر لیتے ہیں اب اس کو پالن کرنے کے لیے آپ دیکھیں کتنے نقصان ہو رہے ہیں پوری نسل جو ہے اس کی پرورس جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے تو یہی چیزیں ہیں کہ اس کا تو پالن کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ سب کچھ ہو رہا لیکن کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے پالن ہو رہا ہے کیونکہ آگے جل کر یہ ایسا ہونا تھا تو اسی کے یہ جو بنیادے رکھی جا رہی ہیں تو بلکل جی یہ دیکھی چیزیں ہیں اب شکونی جس طرح سے مہاراج کو جو دکھا رہے ہیں وہ وہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ خود تو وہ دیکھ نہیں سکتے اور پتنی جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنے سے بہروم کر لیا ہے اب وہ مہاراج ہیں ان کا دیش جو ہے اس کا پالن کرنا پڑے گا اب جو مچھوارے ہیں ابھی ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا پالن کرنے پڑیں گے یہاں میں مہا مہیم بھی جو ہے بے بس نظر آئے گا راج منتری بے بس نظر آئے گا راج ماتا تک بے بس نظر آئے گی ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ